اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام سامین محترم اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں ابھی کچھ دیر قبل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک مقامی عالم دین کی اور ایک خاص مقبع فکر سے تعلق رکھنے والے معروف و مشہور شخصیت میں نام لینا مناسب سمجھوں گا کیونکہ جو چیز ایک اوپن ہو اس کو اوپن رکھنا چاہیے جو چیز واضح ہو اس کو مزید واضح ہونا چاہیے میری مراد قاری محمد اشفاق سعید عیسیٰ ہے ایک جگہ پہ انہوں نے بیان میں یہ بات کہی کہ یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی رسول جنتی جنتی تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر صحابی رسول جنتی نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام میں سے ایک مخصوص طبقہ ہے جو جنتی ہے ہر صحابی رسول جنتی نہیں میں حران ہوں ایک عالم دین ہو کر دین کا دعی ہو کر اس کی زبان سے ایسے جملے کہ جس سے ڈائریکٹ فائدہ ایک اور مخصوص طبقے کو ہو رہا ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اس کو اس ویڈیو کلک کے ذریعے سے جواب دوں شروع میں میں نے آیت پڑھی جس میں اللہ جلل شانہو نے فرمایا وَإِذَا عَقِيلَ رَهُمْ آمِنُ کہ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ کن سے کہا جاتا ہے مشرقین مکہ سے کفار سے وَإِذَا عَقِيلَ رَهُمْ آمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاس جیسا کہ وہ لوگ ایمان لے کر رہے اب کون لوگ ایمان لے کر رہے تمام مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پر الناس سے مراد صحابہ کرام ہے تو اللہ جلل شانہو فرما رہے کہ ان لوگوں جیسا ایمان لے کر آؤ كَمَا آمَنَ النَّاس قَالُوا أَنُؤْمِنُوا جواب میں وہ مشرقین وہ کفار کہنے لگے کہ کیا ہم ایمان لے کر رہے كَمَا آمَنَ السُّفَحَا جیسے وہ بے وقوف ایمان لے کر رہے نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ ان کفار اور مشرقین کی نظر میں صحابہ اکرام بے وقوف تھے کہ ایک نبی کی بات پر لبے کہ کے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو خیر بات کہہ دیا اور ایک نئے دین یعنی دین محمدی دین اسلام کو قبول کر لیا تو مشرقین اور کفار نے کہا کہ ان بے وقوفوں جیسا ایمان لے کر رہے اب ان کی اس بات کو اللہ نے گوارہ نہ کیا ان مشرقین اور کفار نے صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہا تو اللہ جلل شانہو نے وہی لے جا اور وہی الفاظ استعمال کیے اللہ جلل شانہو کیا فرما رہے اَلَا اِنَّهُمْ هُمُسُّفَحَا آگارہو خبردار ہو جاؤ بے وقوف صحابہ نہیں بے وقوف وہ لوگ ہے جو ان صحابہ اکرام کو بے وقوف کہہ رہے یہ کون بات کہہ رہے میں نے کہہ رہا کسی مفتی کا فتوہ نہیں کسی ملک کا آئین نہیں یہ اللہ احکم الحاکمین کا کلام ہے اور وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے وقوف صحابہ نہیں نعوذ باللہ بے وقوف وہ لوگ ہیں جو ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں تو اسے معلوم یہ ہوا کہ اللہ جلل شانہو کی نگاہ میں صحابہ اکرام اقل مند لوگ ہیں ان کے ایمان کی گارنٹی خود اللہ جلل شانہو دے رہے ہیں تو جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ احکم الحاکمین دے رہے ہوں کیا ان کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے یہ تو بات ہو گئی ایمان کی ایمان جس انسان کا بھی ایک عام مومن انسان ہے اللہ جلل شانہو کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ربزت ان کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے تو صحابہ اکرام کی جہاں پہ بات آئے ہیں تو ان کے ایمان کی گوائی خود اللہ جلل شانہو دے رہے ہیں تو کیا وہ جنت کے مستحق نہیں اس لیے ہمارا اور ہمارے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے کہ جس صحابی نے ایمان کی حالت میں ایک بار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا باقی ساری زندگی اس نے دوبارہ دیدار نہیں کیا تو وہ صحابی رسول بھی جنتی ہے کہنات کے سارے تابعین کہنات کے سارے تباہ تابعین کہنات کے سارے اولیاء کہنات کے سارے اتقیاء ان کی جوتیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اصحابی کن نجوم صحابہ ستاروں کی ماند ہے فَبِعَيْهِمْ اِقْتَدَئِتُمْ اِلْتَدَئِتُمْ جس نے بھی ان کی اقتدا کی ان کی پیروی کی وہ لوگ کامیاب ہو گئے کیوں کامیاب ہو گئے؟ کیونکہ کامیاب لوگوں کی ان لوگوں نے پیروی کی ہے تو جیسے وہ لوگ کامیاب ہیں ایسے پیروی کرنے والے لوگ بھی کامیاب ہیں دوسری جگہ پر اللہ جلشانو نے اشارت فرمایا اولائکہم الراشدون یہ لوگ کامیاب ہیں اولائکہم الفائزون یہ لوگ کامیاب ہیں اولائکہم الراشدون یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں رضی اللہ عنہم برازو عنہ یہ قرآن مجید کی آیات کیا مشرقین مکہ کے لئے تھی؟ کیا یہود و نصارے کے لئے اللہ نے فرمائی؟ یا کفار کے لئے فرمائی؟ نہیں یہ ان صحابہ اکرام کے لئے اللہ جلشانو نے قرآن محکم کے اندر فرمایا ہے جن کی کامیابی کی زمانت جن کی کامیابی کی گارنٹی خود اللہ جلشانو پیش فرما رہے ہیں تو میرے خیال میں صحابہ اکرام کی کسی حوالے سے بھی ایک ادنا سے ادنا صحابی کی ایمان کی یا اس کے جنتی ہونے کے حوالے سے بھی تنقیز کی یا کمی بیشے کی تو میرے خیال سے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اس کو اپنا ایمان بچانا چاہیے تو میں اس ویڈیو کلیپ کے ذریعے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تجدید ایمان کریں نیسیرے سے کلمہ پڑھیں وگرنہ ان کا یہ ایمان خطرے میں ہے اور اس کے پیش نظر ہی ان کا نکابی خطرے میں ہے اپنی اسی بات پر میں اکتفا کر کے تمام امت مسلمہ کو عمومی طور پر اور اپنے لاپائی سطح پر تمام دین اسلام کا درد رکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کو محفوظ بنائیں اور ایسے لوگوں کی اقتداء میں ہرگز ہرگز نہ جائیں جن کا اپنا ایمان کمزور ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ